چودہ اگست مینارے پاکستان کے پاس جو واقعہ ہوا ایک ٹک ٹاکر اپنے چار مرد ساتھیوں کے ساتھ وہاں شوٹنگ کرانے آئی تھی اسے تین سو سے چار سو مردوں نے ہریسمنٹ کا نشانہ بنایا اس واقعے پر اکثر سپیکرز اور رائٹرز کو خوب بولنے اور لکھنے کا موقع ملا کہ جی پاکستان خواتین کے لیے محفوظ ملک نہیں ہے یہ مرد نہیں مردے ہیں آزادی کے دن مینارے پاکستان کے پاس جو کچھ ہوا کیا پاکستان اس لیے حاصل کیا تھا کہ اپنی عورتوں کو خود ہریس کر سکو اس طرح کے بیانیے جس نے بھی دیئے عوام سے بڑی داد وصول کی مگر الحمدللہ اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا کہ یہ اسلام اور پاکستان کے خلاف لبرالیزم اور فیمنیزم والوں کا پروپوگنڈا ہے پاکستان خواتین کے لیے صد فی صد محفوظ ملک ہے مگر خواتین کے لیے مردوں پر تو بہت بھاری ذمہ داریاں ہیں وہ تو قوام ہیں منٹینرز خواتین کی تمام تر ذمہ داریاں ان کے کندوں پر ہیں جبکہ ساری مراعات خواتین ہی کے لیے ہیں محفوظ ہونے کے لیے خواتین بنو تو صحیح پھر ہی محفوظ ہوں گی تم تو مرد ہی بننے پر مسر ہو پھر کہتی ہو کہ پاکستان خواتین کے لیے محفوظ نہیں اس وقت بعض لوگوں نے میرے اس موقع پر بڑی تنقید کی کہ آپ عورت ہو کر اس طرح کہہ رہی ہیں اب جبکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ سب پلینٹڈ اور پلینڈ تھا بس رییکشن توقع سے کچھ اوور ہو گیا اس ٹک ٹاکٹر نے اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ سے خود اپنے فالورز کو مقررہ وقت پر منارے پاکستان بلایا کہ ہلا گھلا کریں گے پارٹری ہوگی سیلفیز بنیں گی ویڈیوز ہوں گی جب سب آئے اور قربت پانے کے چکر میں دھکم پیل ہوئی تو ایف آئی آر اور میڈیا پر رونا دھونا جو چاہتے تھے وہ تو ہو گیا پاکستان کی بدنامی مردوں کو بھرا بھلا میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بننا پھر رونا کس چیز کا ہے پاکستان کو بھرا بھلا کیوں کہتے ہو کہ یہاں مرد مرد نہیں یہاں خواتین محفوظ نہیں کسی نے تو یہ تک کہہ ڈالا کہ پاکستان میں جس کی بیٹی نہیں وہ خوش قسمت ہے بڑی ہی سنک مخالف سوچ ہے اصل میں تو جس کی بیٹی ہے وہی خوش قسمت ہے بیٹے والوں پر تو بڑی بھاری ذمہ داری ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ بیٹی والوں کی طرح بیٹے والے بھی اپنی ذمہ داریاں پوری نبھا نہیں رہے یاد رہے کہ پاکستان خواتین کے لیے دنیا کا محفوظ ترین ملک ہے مگر خواتین بننا ضروری ہے مرد کی برابری کی دعوے دار فیمنیسٹ اس سے محروم ہی رہیں گی ان کے لیے پاکستان محفوظ پناہ کا ہر کس نہیں ہے